یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وغثت منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومیتو اللہ ورسولہ فقد فاز فوضا نظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر نمور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدعت دلالة وکل دلالت فی النار آج کی اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کے عنوان سے مناقب اجلا سیام کے مہمان خطیب ہم سب کے مربی اور سرپرست جماعت الہدیث کے صفحے اول کے مشہور عالم دین حضرت شہر زفر الحسن مدنی حفظ اللہ اور اس اجلاس میں شریک دیگر علمائی کرام اور اس اجتماع کے ہمارے محترم منتجمین یعنی منتجمینی اجلاس اور دینی بھائیوں بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں فرمیشن کے حساب سے آپ جانتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے ساتھ فرشاسن کی تھوڑی سی ریائتیں ہمارے جذبات کے لیے ہمارے دینی جذبوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی طرف سے ریائتیں ہوتی ہیں تو ہم تھوڑی دیر کچھ اپنا اجلاس اور چلا لیتے ہیں یہ ان کی ریائت ہے ہم سب کے ساتھ اور ہم اس کے لیے اجلاس کمیٹی کی طرف سے اپنی طرف سے بھی ان کا شکریادہ کرتے ہیں اور ذمہ داران کی بھی فکر کا احساس رکھتے ہیں کہ انہیں بھی کسی قسم کی کوئی دکت نہ ہو اس لیے کچھ اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے شیخ کا جتنا اہم اصلاحی اور بنیادی خطبہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے اس مجلس کے لیے ہم اگر فکر کریں تو انشاءاللہ وہ کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی کتاب و سنت اور اصلاح کی نصیتوں روسیتوں کی روشنی میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اس موقع پر دو پانچ منٹ کے لیے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اس پیارے وطن میں اپنے اس عزیز وطن بھارت میں بہیشیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اسلام کی دعوت بن کر کے رہیں اسلامی اخلاق اسلامی عقیدہ اسلامی آداب اسلامی طور طریقہ ہم اس طرح لے کر کے چلیں کہ ہم دوسروں کے بیچ میں سپیکر نہیں ہیں خطیب نہیں ہیں عالم نہیں ہیں لیکن ہم اپنے اخلاق کردار اپنے عقیدہ وعمل کے ذریعے دعوت بنے رہے ہیں لوگ ہمارے معاملات سے لوگ ہمارے برطاو سے ہمارا پڑوسی ہو غیر مسلم ہمارے نیٹورک میں ہو کاروباری لوگ ہمارے محلے میں ہو بڑے ملک میں اتنی بڑی مجارتی نان مسلم کی ہے اس میں ہم اس طرح رہیں اسلام پر چلتے ہوئے کہ ہم اسلام کا تعارف بنے رہے ہیں ہم سے خود ہمارے قول وعمل سے اسلام کا پرچار ہوتا رہا ہے میرے بھائیو یہ جو ابھی آپ ساری باتیں سن رہے تھے اتنی بنیادی باتیں درحقیقت ان پر عمل درامت کرتے رہنا ہی یہ اسلام کی دعوت کو لے کر چلتے رہنے رہنے ہمارے ہاں عدب ہوگا اخلاق ہوگا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنا ہے ہمارے ہاں اسلامی معاملات ہوں گے یہ بہت بڑا فکر ہے یہ بہت بڑا موثر رول ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے ہم اپنے سماج میں ہمارا یہ اتنا بڑا بیلٹ ہے کچھ کا اللہ کے فضل و توفیق سے صحیح عقیدہ اور صلفیت کے حاملین کا اتنا بڑا مطلب یہ بیلٹ ہے کہ ملک کے بازی خطے ایسے ہیں اپنے وطن بھارت کے جہاں پر یہ کہنا چاہوں گا آج کی اس عظیم اجتماع سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ اور ہم اللہ کے فضل و توفیق سے خالص سوحید کے علم بردار ہیں خالص سنت کے صلف کے طریقے کے علم بردار ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے الحمدلللہ عمل بھی ہے سب سے بہتر اللہ کے پدل و توفیق سے تو ہم یہ سوچتے رہیں ہر وقت ہم ان عقیدوں کی حفاظت کرتے ہوئے نیک عامال اور اخلاق کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے رہیں کہ یہ ہماری کوشش اور یہ ہمارا عقید و عمل یہ دعوت کا بھی کام کرے دوسروں کے بیچ میں ہمارے معاملات اچھے ہوں ہمارے معاملات اچھے ہوں تو غیر مسلم ہمارے اوپر اتنا بھروسہ کرے اتنا بھروسہ کرے آپ مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے گجرات کے نان مسلم ہم لوگ مہاراشرہ میں رہتے ہیں مولوی صاحب کو مولوی جی کہتے ہیں مولوی جی کہتے ہیں ہمارا کردار اور ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ اگر اپنے اندر کچھ مسلیتوں سے کچھ بغز وینات سے ہی سئی یا کوئی اور ان کی سیاست ہو وہ اس کی بنیاد پر لیکن اندر ان کا اپنا دل یہ کہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ہمارے ملک میں بہتر شہری اور بہتر سٹیزن آئے یہ کیسے میں نے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور بعد مجلسوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا غیر مسلم بڑے بڑے بیوپاری مطلب کچھ گجرات کے بیوپاریوں سے بھی ہمارا اچھا تعلق ہے اور آج بھی ہے ہمارے اپنوں کے مقابل میں ہم نے اچھے مسلمانوں کو معاملات میں بہت اچھا پایا ہے میرے بھائیوں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم دعوت بنے رہے لوگوں کے لیے اسلام کا مطلب انٹروڈیکشن بنے رہے ہمارے ذریعے لوگ اسلام کو جانے یہ مسلمان ہیں ان کے معاملات اچھے ہیں ان کا برطاو اچھا ہے ان کا اخلاق اچھا ہے آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھئے آپ کی مبارک زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فائنلی جب کوئی موڑ آ جاتا تھا نازک موڑ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں تو وہ کہتے تھے کہ آپ بڑے حمد درد ہیں آپ ہمارے لئے آخری ہمارے حق بھی فیصلہ کرنے والے ہیں جس میں ہم مشکلات سے نکل جائیں اتنا ان کا یقین تھا اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد ابن عبداللہ ہیں آپ لوگوں کے لئے بڑے حمد درد ہیں تو ہم جس سماج میں اور اپنے ملک میں اور اپنے اتنے بڑے بیلٹ میں جہاں ہم رہتے ہیں آپ رہتے ہیں آپ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار اور ہمارا عمل یہ میسج بنا رہے لوگوں کے لئے اور یہ نمائندگی کرے اسلام کی میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں غیروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں لین دین کرنے میں غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنے میں وہ چاہے نان مسلم ہو کوئی بھی وہ پڑوسی ہے تو آپ کا طریقہ دیکھیں ہمارے سامنے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیسی ترمیت ہوئی تھی ایک صحابی رسول کی ہم بکری زبا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے پڑوسی جہاں گوش پہنچا دو تو ان سے کہا جا رہا ہے پڑوسی تو یہودی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسی کہا کتنا بڑا آئے پڑوسی کوئی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم پڑوسی ہے پڑوسی کہناتے اس کا حق بنتا ہے اس کا ہم خیال رکھیں ہم جب ایک پندرہ فیصد آبادی والے دیش میں رہتے ہیں تو کتنا بڑا ہمارا غیر مسلم کے ساتھ کتنا بڑا تعلق اور کتنی بڑی تعداد ہم سے جڑی ہوئی ہوگی کبھی ہم کسی خطے میں ہماری آبادی بڑی ہو سکتی ہے لیکن اکثر ملک کے حصوں میں تو آبادی ہمارے برادران وطن غیر مسلم ہی کی ہے وہ ہندو ہوں ہندو ہی کی بڑی تعداد ہے یا ان میں بہت سارے اور مذہب دھرم کے لوگ ہیں لیکن کہے جاتے ہیں ہندو تو ان کے بیچ میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارا معاملہ اسی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمانوں کا اور مختلف تہذیبوں کا اور مذہبوں کا یہ ملک مختلف زبانوں کا یہ جو ملک ہے اس ملک میں ہمارا کام ان سے ہر طرح کے اتحاد کو قائم رکھنے کا ہے ہمارا کام ہے زیادہ سے زیادہ اتحاد ہم ان کے ساتھ قائم رکھیں کس میں اتحاد کس میں اتحاد ملک کے باسی ہونے کے ناتے ہم باشندگان وطن ہیں ہم بھارتی ہیں ہندوستانی ہیں ہم اس ملک میں شہری ہیں ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یہ جہتی ہونی چاہیے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ یہ جہتی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھ ہیں دین کی بنیاد پر بلے ہی وہ کسی مذہب اور مسلح سے تعلق رکھتے ہو صحیح عقیدے اور صحیح تعریف کے ساتھ ان سے برادرانہ تعلق رکھتے ہیں ایسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ ہم معاملات کریں کر سکتے ہیں تجارت کر سکتے ہیں لین دین کر سکتے ہیں ان سے کرزے لیں ان کو کرزے دیں سب کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برطا کر ایک بات کا خیال ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ مذہب اور دھرم کے مسئلے میں ہمارا ان کا معاملہ بہت کلیر کٹ ہے مذہب اور ثقافت اور تہذیم میں اسلام میں ہم کوئی کسی قسم کا کوئی معبودوں کی وہ تاغوت کی وہ ایک دو نہیں کرونوں معبودوں کی عبادت کرتے ہوں وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں ہاں جس کی عبادت برہت ہے اسی کی عبادت برہت ہے اس کی عبادت کرتے ہیں عبادت اور دھرم اور مذہب کے معاملے میں ہم کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا اور کوئی بھی تعلق مذہبی بنیاد پر نہیں رکھ سکتے اس بحث کا خیال رکھ کر کے ہم ان کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتے ہیں معاملات کر سکتے ہیں لیندین کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے رکھا تھا ایک ہودی سے اور آپ کی زیرہ وہاں گروی تھی قفات ہوئی یہ ہوا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرض ہے فلا یہودی کا اس طرح لیندین اور معاملات میں ہم سب کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم جب مسلمان ہو کر کے اسلامی وصولوں اور بہتر معاملات کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنوں کے ساتھ ایسے ہی غیروں سے بھی جب ہم تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کی دعوت ہوگی اور ہمارے دین اور اسلامی اخلاق کا ان کے بیچ میں تعرف ہوگا جو اسلام کے حق میں مسلمانوں کے حق میں اور جماعت کے حق میں بہت مفید ہوگا تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یتنی بڑی جماعت اور یتنی بڑی تعداد میں یہاں بکتے ہیں آپ اس مجرات کے اس خطے سے ایک بہتر میسیج اور ایک بہتر پیغام آپ پہنچا سکتے ہیں پورے ملک میں کہ ہم ایک قیلی حدیث یہ ایک بہت بڑے بینٹ میں رہتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی داغ نہیں جھوٹا بھی نہیں لگا تھا کہ ہم ملک دشمن انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز میں کہی لگے ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اسی لیے ہاں اپنے ولمہ سے ہمیشہ جھوڑا رہنا چاہیے اپنی جماعت سے جھوڑا رہنا چاہیے تاکہ وہ کہیں بھی کسی قسم کے انحراب اور کسی قسم کی دعوت اور کسی قسم کی مومنٹ اور تحریک کے جو ملک مخالف ہوں دین مخالف ہوں سماج مخالف ہوں جماعت مخالف ہوں صحیح عقیدے اور منحض کے مخالف ہوں وہ ان کے کبھی شکار نہ ہو سکیں اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ سازش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے بیلٹ میں بسنے والے ایک صحیح عقیدے کے حاملین پر کوئی نہ کوئی دھبا اور داغ لگا دیا جائے چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے چوکر نہ رہنے کبھی 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 کچھ لوگ سازشے کر کے کچھ نہ کرنے کے باوجود جذبات بھڑکار کر کے کہیں کچھ نشانہ بنا دیتے ہیں اور کچھ داگ ڈال دینا چاہتے ہیں اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے ملک کے بزرگوں کا جو نکتے نظر تھا ملک کی آزادی سے پہلے وہ نکتے نظر یہ تھا کہ یہ ملک ہمارا آزاد ہو اور یہ آزادی حاصل ہوئی ہندو مسلمان اور تمام دوسرے مذہبی لوگوں کے ساتھ مل کر کے جد و جہد کے بعد ہمارے شیخ نے ممرہ کی ایک مطلب کانفرنس میں بڑی لمبی تقریر کی تھی اور وہ انوان ہی ہم لوگوں نے رکھا تھا کہ ملک کی آزادی کیسے حاصل ہوئی جب تمام مذہب کے لوگوں نے مل کر کے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف اسٹگل کیا انگریزوں کے خلاف تب جا کر کے ملک آزاد ہوا الگ الگ چکڑیوں میں لوگ لڑتے تھے لڑاؤں اور حکومت کرو کی پالیسی پرانگریز آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن جب سارے ہندوستانی بلا تفریق مذہب اور دھرم کے اکٹھا ہو کر کے جب ان کے خلاف جہاد کیا تو ملک آزاد ہو گیا اسی لئے مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارا ہمیں آزادی ملے اگر ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر کے تو ہم ایسی آزادی بھی نہیں لیں گے وہ جانتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کا قائم رہنا ہمارے ملک کے لئے انسانیت کے لئے مفید ہے مسلمانوں کے لئے مفید ہے اپنے ملک کے لئے مفید ہے اس لئے اس نقطے کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایسی طاقتوں اور ایسی آواز اور ایسی تحریک سے بچنا چاہیے جو تحریک اس کے مقابل میں کھڑی ہوتی ہیں اور ہمیں جذباتی بنا دیتی ہیں بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو کہ کہیں ہندو مسلم بات ہوسی ہے تو وہ یہاں مسلم ہندو کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جذباتی باتیں کر کے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں وقت پر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے بات میں سمجھ میں آتی ہے بات اس کا خیال لکنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کی رب العالمین اس اجتماع کو اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے باعث ساندت بنائے اور ہم سب کو حکمت اور دانائی کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کل شیخ کا بیان چلا تھا کہ کل ہمارے عیمہ اور علماء کا اجتماع تھا بہت بڑا جامعہ محمدیہ سلفیہ میں تو شیخ نے ایک بات کہی تھی کہ اپنے بڑوں سے جڑے رہو اپنے بڑوں سے جڑے رہو کیونکہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں آزاد مت ہو جاؤ بڑوں سے کام کرو بڑوں کے نیچے ان کی ست پرستی میں اور اپنے علماء سے جڑے رہو کیونکہ بڑوں سے آزاد ہو جاؤ گے تو تجربے نہیں پا سکتے علماء سے آزاد ہو جاؤ گے تو صحیح دین اور صحیح عقیدے پر نہیں رہ سکو گے اچھک لیں گے لوگ اچھک لیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمیشہ ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب ہم سب اپنے آپ کو اور اپنی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ ذمہ داری عدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اللہ تعالی سے توفیق مانگتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رہیں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رہیں اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو اور مسلک رسول مسلک سنت پر ہو واتر و دعوان علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ